الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر درود پاک پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارکہ وسلم چند ودنی پھول میں آپ کو ایک چک سو سک رسالے سے ارز کرتا ہوں یہ وہ رسالہ ہے جس کو اگر ہم پڑھ لیں تو انشاءاللہ فضل باتوں سے جان چھوڑ جائے گے اور کام کی بات ہم کرنے والے بن جائیں گے امیرالی سنت کی طرف سے اس رسالے کو پڑھنے کا حکم ہوا ہے اور اپنے دعاوں سے بھی نماز آئے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صومت نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی ارشاد فرمایا جو سلامت رہنا چاہتا ہے اس پر خاموشی لازم ہے حضرت سینا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بدن پر حلقہ مزان عمل میں بھاری ہوگا میں نے ارس کی کیوں نہیں ارشاد فرمایا وہ خاموش رہنا حسن اخلاق اپنانا اور فضول کاموں کو چھوڑنا ہے خاموش رہنا زبان پر حلقہ ہے زبان کو تو راحت ملے گی حسن اخلاق اپنانا یہ بھی کسی سے ہم خندہ پیشانی سے ملتے ہیں اور حسن اخلاق کی تو بہت خیر شعبے ہیں تو یہ بھی بدن پر حلقہ ہے فضول کام چھوڑیں گے تو یہ بھی بدن پر حلقہ ہے مگر خاموشی اچھے اخلاق اور فضول کاموں کو چھوڑنا قیامت کے روز میزان عمل میں بہت بھاری ہوگا قیامت کے روز میزان قائم کیا جائے گا نیکیوں کا پلڑا بدیوں کا پلڑا نیکیوں کا پلڑا دائیں طرف اور گناہوں کا پلڑا بائیں طرف دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے جاتا ہے نا آخرت میں اوپر اٹھے گا ہمارے عامال تو لے جائیں گے تو حسن اخلاق خاموشی اور فضول کاموں کو چھوڑنا جس کام کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ وہ فضول ہے یہ کام ایسے ہیں کہ بدن پر حلقے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہوں گے اللہ ہمیں نصیب فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں جو بہت آسان بدن پر نہائیت حلقی ہو وہ خاموشی اور حسن اخلاق ہے خاموشی اور اچھے اخلاق جو ہیں یہ آسان عبادت ہے اللہ کی رضا کے لئے جو کام کیا جائے وہ عبادت ہے اللہ کی رضا کے لئے ہم خاموش رہیں اللہ کی رضا کے لئے ہماری عادتیں اچھی ہوں ہماری حیبٹس اچھی ہوں ہمارا بیہیوئر اچھا ہو ہمارا برتاؤ مسلمانوں سے اچھا ہو تو یہ بہت ہی آسان نیکی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا سبحان اللہ خاموشی عالم کی زینت اور جاہل کا پردہ ہے اللہ ہمیں فضل گوئی سے بچائے تو ایک چپ سو سک یہ رسالہ جو ہے یہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس کو آپ پڑھ لیں دعو اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے اور مکتبت المدینہ سے آپ اس کو حدیعتاً حاصل بھی کر سکتے ہیں امیرالی سنت نے کل جو مدنی اذاکرہ ہوگا اس میں اس کا ارشاد فرمانا ہے اور تہری طور پر آپ کی طرف سے مدنی پھول اس بارے میں آ چکے ہیں کہ اس رسالے کو پڑھیں تو سگیعتار حاضر ہے آپ کے خدمت میں آپ کچھ فرمانا چاہیں مجھ سے کچھ پوچھنا چاہیں جو مجھے آتا ہوگا انشاءاللہ ارز کر دوں گا کئی سوالات موصول ہوئے ہیں کچھ پہلے بھی ہمیں ان باکس کے ذریعے مل گئے تھے اس میں ایک سوال تھا کہ صبحوں کا آغاز کن عراد و وظائف سے فرماتے ہیں اور ایک عام مسلمان کو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے صبح لیکن سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز پانچوں وقت کی نماز جو نا مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے اللہ کرے تحجد نصیب ہو ورنہ فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں دنیا آخرت کے سارے مسائل حلیں اور فجر کی نماز کے بعد آپ گیارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں قل ہو اللہ احد پری صورت انشاءاللہ سورہ دن شیطان آپ کو گناہ نہیں کروا سکے گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی سے آپ کب وابستہ ہوئے ہیں صحیح معنیوں میں آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں کہ میں بھی وابستہ ہو جائیں آپ بھی وابستہ ہو جائیں جیسے امیر علی سنت چاہتے ہیں بہتر مدنی نامات کے ہم عامل بن جائیں آپ بھی بن جائیں کاش تقریبا یہ 81 82 کی بات ہوگی الحمدللہ اس وقت وابستگی ہو گئی تھی اور باول مدینہ کراچی ککری گراؤنڈ میں دوسرا دعوت اسلامی کا بین الاقوامی سنت برا سالانہ اجتماع تھا اس میں میری شرکت ہوئی تھی اللہ مجھے استقامت دے امیر علی سنت کی غلامی میں دعوت اسلامی میں ایک نگران کو کیسا ہونا چاہیے اس حوالے سے کچھ مدنی پھول اشارت ہوں دعوت اسلامی کے جو بھی نگران ہیں موسٹلی ان کو جوب ڈسکرپشن دی جاتی ہے ان ریٹن اور وربلی بھی جو نگران کو نگران بناتا وہ بھی اس کو سمجھاتا ہے دعوت اسلامی میں حد تل امکان ذمہ داری اس کو دی جاتی ہے جو نمازوں کا پابند ہے عاشق رسول ہے امیر علی سنت کو فالو کرتا ہے مرکزی مجلس شورا کو فالو کرتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہوں امیر علی سنت نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو کامیاب ذمہ دار بننا چاہے میں خلاصتاً ارز کر رہا ہوں وہ وقت دے اور نرمی اختیار کریں تو نگران کو کیسا ہونا چاہیے وقت دینے والا نگران کو کیسا ہونا چاہیے خوف خدا والا نگران کو کیسا ہونا چاہیے عاشق رسول ہونا چاہیے عاشق اتار ہونا چاہیے اپنے نگران کو فالو کرنے والا ہونا چاہیے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یاد آ رہی ہے آپ نے فرمایا کہ میں کوئی نئی چیز لے کر نہیں آؤں گا آپ پہلی صدی کے مجدد ہیں فرمایا جو خلافہ راشدین کا جو طریقہ تھا میں اسی کو فالو کروں گا تو جو نگران اپنے نگران کو فالو کرتا ہے بس وہ کامیاب نگران ہے ماشاءاللہ آپ کس شہر سے وابستہ ہیں شروع اداوت اسلامی میں کہاں کس شہر میں آپ کی وابستگی ہوئی تھی پھر باب المدینہ کب آمد ہوئی آپ کی میں بائے برت نواب شاہ کا ہوں باب الاسلام سندھ انیس سو پینسٹھ میں میں دنیا میں آیا تھا نواب شاہ میں اور انیس سو اکانوے میں نائنٹین نائنٹی ون میں مدنی مرکز کی حکم پر میں سردار آباد فیصلہ بات چلا گیا تھا اور تاحال ابھی وہی ہوں اور امیرہ الاسنت کی طرف سے یا مرکزی مجلس شورا کی طرف سے کہیں اور کا حکم ملا انشاءاللہ عز و جل اطاعت کرتے ہوئے وہاں بھی میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ عز و جل اللہ میرے کہہ میں اخلاص عطا فرمائے میرے کہہ کی لاج رکھ لے عابد علی اطاری بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ بڑا اجتماع کب ہوگا ملتان میں دعوت اسلامی سالانہ اجتماع کرتی رہی ہے صوبہ اجتماعات بھی ہوتے رہیں اور اب ماشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے ڈیلی بلکہ ہر وقت وہ بیران اجتماع ہوتا ہی رہتا ہے ہر وقت ہوتا رہتا ہے اب بھی ہو رہا ہے الحمدللہ دوست و مبالک میں دعوت اسلامی پہنچ گئی اور دنیا میں کہاں کہاں الحمدللہ مدنی چینل دیکھا جاتا ہے اللہ کے رحمت سے ہر وقت بین القوام اجتماع سمجھیں کہ ہو رہا ہے حمزہ بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ گجرات کب تشریف لائیں گے گجرات ہند کا ہیں پاکستان کا یہ دوں پاکستان کے ہیں اچھا پاکستان کے الحمدللہ گاہے گاہے حاضری ہوتی رہتی ہے دعا فرمائیں اور الحمدللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر جب بھی میں گجرات جاتا ہوں کم بیش حاضری کا شرف حاصل کرتا ہوں کیونکہ مفتی احمد یار خان نعیمی سے بہت پیار ہے بہت محبت ہے با فیضان امیرہ لسنت کیونکہ امیرہ لسنت نے بھی اپنی کتابوں میں ان کے حوالہ جات اور ان کے شرع مشکات مرعات کے حوالہ جات بہت دیں اور جا الحق ان کی بہت پیاری کتاب ہے اسلامی زندگی ان کی بہت پیاری کتاب ہے تفسیر نور العرفان اتنی زبردست کتاب ہے تو گجرات سے بھی پیارے گجرات جو ہے نا یہ مدینہ تلعولیہ ہے مزارات بہت ہیں بلکہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء کے مزارات بھی ہیں الحمدللہ حاضری ہوتے رہتے ہیں انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی اللہ خیر فرمائے مدسر رانہ بھائی ہیں آپ کو سلام بھی پیش کرنا ہے علیکہ و علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا سیدی کیا حال ہیں الحمدللہ علا کل حال مجھے آپ سے پیار ہے کہہ رہے ہیں کہ مرشد کا فیضان کس طرح حاصل ہوتا ہے اور مرشد اور اس کی آل کا عدب کیسے کیا جائے سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو مدنی محل میں استقامت دے امیرے لسنت ہمارے مرشد ہیں جو جو اتاری ہیں تو عدب و احترام کس طرح کرنا چاہیے عالی حضرت نے ہماری تربیت فرمائی اچھا اصل جو ایک محبت کا تعلق جو ہے نا وہ اطاعت سے ہے اصل محبت یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی بات مانی جائے اب بھی بہت ہمیں مرشد سے پیارے بہت محبتیں اور بات ایک نہ مانیں مدنی قافلوں میں سفر نہ کریں مدنی حلیہ نہ اپنائیں نگلان کی اطاعت نہ کریں مدنی مذاکرے نہ سنیں بارہ مدنی کام نہ کریں رسالوں کا مطالعہ نہ کریں اور پھر کہہ ہمیں مرشد سے پیارے یاد رکھیں امیر علیہ السنت چونکہ دعوت اسلامی والے ہیں اور اپنے سوری زندگی نیکی کی دعوت میں اپنی لوگ کی اصلاح کے لیے اور اسلام اور سنیت کے لیے وقف کی ہوئی ہے تو آپ کو اس اسلامی بھائی سے بہت محبت ہوتی ہے جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتا ہے تو جو یہ چاہے کہ میں امیر علیہ السنت کا محب بن جاؤں محبوب بن جاؤں امیر علیہ السنت کا پیارا بن جاؤں اسے کیا کرنا ہے اس کو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتا ہے تو جتنا زیادہ مدنی کام کرے گا انشاءاللہ عزت و جل اس نے امیر علیہ السنت کا قرب حاطر کرے گا انشاءاللہ عزت و جل اسلامی بھیر ہیں کہ باپا کی منطبت سے سکتا کرتا ہے ہم کو ملی ہے عزت اتاری کی بدولت چمکی ہے اپنی قسمت اتاری کی بدولت اتاری کا میں سگھو سمجھو نظر بدر ہوں اتاری کا میں سگھو سمجھو نظر بدر ہوں کیا خوب اپنی قسمت اتاری کی بدولت چمکی ہے اپنی قسمت اتاری کی بدولت علی بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی میں ترقی کس طرح حاصل کی جائے دعوت اسلامی میں ترقی کیوں چاہتے ہیں ایک تو ترقی یوں چاہتے ہیں کہ ناموری ہو شہرت ہو آپ کا چرچہ ہو آپ کو سب جانے کہ آپ بڑے ذمہ دار بن گئے تو یہ تو نیت اچھی نہیں ہے قابل مزمت ہے اور ایک نیت یہ ہے کہ میں ترقی کر کے زیادہ مدنی کام کروں ماشاءاللہ مدینہ مدینہ اگر یہ ترقیب ہے تو مدینہ مدینہ بہت اچھا ہے وَجْعِلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما یا اللہ ہمیں پریزگاروں کا متقیوں کا امام بنا اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں وہ اصاف عطا فرما کہ ہم متقیوں کے پیشوا بن سکیں اگر نیکی کی نیت ہے کہ میں اچھی انداز سے مدنی کام کروں زیادہ سواب حاصل کروں زیادہ لوگوں کو مدنی کام کی طرف لے کر آؤں مدینہ مدینہ بہت اچھا نیت ہے یہ تو اپنے مرشید کی اطاعت کریں مرکزی مجلس شورا کی اطاعت کریں اپنے نگدان کی اطاعت کریں شریعت اور تنظیم کے مطابق بارہ مدنی کام کریں اپنے اخلاق اچھے رکھیں ضرورت سے زیادہ گفتگو نہ کریں انشاءاللہ آپ ترقی کے زینیں تیہ کرتے چلے جائیں گے تجھے مبلغ یہ میری دعا ہے کیے جاؤ تیہ تم ترقی کا زینہ امیر علیہ سنت کی دعا ہے محمد زشان بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ صدائے مدینہ میں استقامت کس طرح حاصل کی جائے کوئی طریقہ ہے اس کے حاصل کرنے کا جس نیک کام میں آپ استقامت حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ قادر ہے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّا قرآن پاک کی آیت ہے توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں صدائے مدینہ رسالہ مکتبت المدینہ نے شائع کیا ہے اس کا مطالعہ کریں آپ جب اس کے آپ فضائل پڑھیں گے تو پھر ذہن بنے گا پھر استقامت پانا آسان ہوگا آپ صدائے مدینہ لگائیں گے آپ کو ثواب ملے گا آپ کے صدائے مدینہ لگانے پر جو اسلامی بھائی اٹھ کر نماز پڑھیں گے آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا خود آپ کی فجر کی جماعت کا تحفظ ہوگا نماز کی حفاظت ہوگی صبح صبح پیدل چلیں گے تو انشاءاللہ صحت بھی اچھی رہے گی کلی ہوا میں جائیں گے